آج کی میری اس ویڈیو میں دو دعائیں ہیں جو ہمیں اس رمضان میں سپیشلی بہت کسرس سے کرنی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لئے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ دو دعائیں کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب جنت الفردوس مانگنی اللہم انی اسعلو کالفردوس الالعالہ بین الجنہ یہ جنت الفردوس کی دعا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے اس کے لئے اللہ کے رسول نے کیا دعا بتائی اللہم اجر نامین النار تو یہ دو دعائیں ہمیں اس رمضان میں کسرس سے کرنی ہیں لیکن کیا ہے نہ کہ ہم مسلمان دین کو بھی دنیا کے لئے استعمال کر رہے ہیں مثلا کہ ہماری دعاؤں میں ہم محاسبہ کر رہے کیا یہ دعائیں شامل ہیں ہماری دعاؤں میں محض دنیا کے علاوہ دین ہوتا ہی نہیں ہے اور ہمارے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ دنیا کے لئے اتنی دعا کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنی دعا کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے تو آخرت کی زندگی تو انفینائٹ ہے ایور لاسٹنگ ہے نیور انڈنگ ہے ایبسولیوٹ ہے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے لیکن ہماری دعاوں میں کیا ہوتا ہے ہماری دعاوں میں مال ہوتا ہے ہماری دعاوں میں بیجنس اٹیپ ہوتا ہے ہماری دعاوں میں گاڑی ہوتی ہے ہماری دعاوں میں اپنے دل کے حال کو ہم جانتی نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یوم اللہ ینفعہو مالن ولا بنون کہ تمہارا مال اور اولاد کچھ کام نہیں آنے والی ہے وہ شخص فائدے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس بے عیب دل لے کر جائے گا تو ہمیں اپنے دل پر کام کرنا ہے اپنے قلب سلیم پر کام کرنا ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے سمزان میں اپنے دعاوں میں آخرت کو انوال کرنا ہے دنیا بھی انوال کرنا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کے علاوہ آخرت کو بھول جائیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اس رمضان میں دنیا کے علاوہ اپنے دل پر بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ سے خوب آخرت کے لئے دعا مانگیں گے تو میں انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آثینٹک حدیث کے جو دعائیں ہیں اذکار ہیں میں آپ کو بتاؤں گا